بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 18 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں موڈیول 18 ہے یونی کوڈ سٹرائٹیجیز یعنی کہ اگر آپ یونی کوڈ کا اپنے پرگرام کے اندر استعمال کریں تو کس طریقے سے استعمال کریں گے کیا پالسی چیز کریں گے کس طرح سے استعمال کریں گے تو آپ ایک بہتر قسم کا پرگرام لکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کوئی نئی کوڈ لکھ رہے ہیں یا کوئی آلیڈی کوڈ موجود ہے اور اس کے اندر آپ کوئی چینج کر رہے ہیں اس کو پورٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر یونی کوڈ کا استعمال ہو سکتا ہے تو آپ ان پالسیز کا استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلی پالسی ہے کہ آپ یونی کوڈ کو استعمال ہی نہ کریں آپ صرف 8 bit data types کا استعمال کریں اور یونی کوڈ کا بالکل استعمال نہ کریں اگر آپ یونی کوڈ کو escape کرنا چاہتے ہیں پھر آپ most of the windows apis جو ان کو نہیں use کر سکیں گے آپ کو standard جو c functions ہیں وہی use کرنے پڑیں گے standard libraries ہی use کرنے پڑیں گے اور جو data type آپ use کریں گے وہ وہی ہے chart یا c h a r caps کے اندر c h a r جو ہے وہ windows.h کے اندر defined ہے chart جو ہے وہ اس کی primitive data type ہے c کی تو اگر آپ سمجھ دیں کہ صرف آپ کو 8 bit کی ضرورت پڑے گی تو آپ پھر standard c کے صرف functions use کریں اور chart data type کا استعمال کریں اس کے علاوہ دوسری جو policy ہو سکتی ہے وہ policy یہ ہے کہ 8 bit اور یونی کوڈ یا تو آپ 8 bit کا استعمال کریں یا یونی کوڈ کا استعمال کریں اگر اس طرح کی آپ code لکھنا چاہتے ہیں جو 8 bit کا استعمال کر رہی ہے یا یونی کوڈ کا استعمال کر رہی ہے اس کے لئے آپ کو پھر generic functions کا استعمال کرنا پڑے گا generic codes لکھنی پڑیں گے آپ کو یونی کوڈ کا macro use کرنا پڑے گا یونی کوڈ کا اگر macro defined ہے تو اس case کے اندر آپ کی code جو ہے وہ یونی کوڈ operations perform کرے گی اگر defined نہیں ہے تو وہ 8 bit کے operations perform کرے گی اس کے اندر پھر جو string کو handle کرنے کے لئے functions ہیں وہ آپ کو of course generic functions ہی use کرنے پڑیں گے اور جتنی بھی data types ہیں وہ آپ کو generic data types ہی use کرنے پڑیں گی string کے لئے جس طرح teachR ہے اور جو ایک بڑی emerging popular policy ہے یونی کوڈ کو handle کرنے کے لئے کہ آپ صرف یونی کوڈ کا استعمال کریں کیونکہ اب most of the functions جو ہیں وہ یونی کوڈ کو support کرتے ہیں آپ ہر کام تقریباً یونی کوڈ میں کرتے ہیں اور جتنی بھی languages ہیں جتنے بھی fonts ہیں وہ سارے یونی کوڈ کے اندر available ہیں تو آپ صرف یونی کوڈ کا استعمال کریں اگر یونی کوڈ کا استعمال کریں تو اس سے آپ کے لئے کوڈ زیادہ اتنی cumbersome نہیں ہوتی اتنی awkward نہیں ہوتی اس کے اندر آپ نے صرف functions use کرنے ہیں جو کہ 32 bit functions ہیں جو یونی کوڈ کا استعمال کریں اور جو data type ہے وہ آپ char نہیں use کریں گے وہ wide character use کریں گے w char use کریں گے اور جو last policy ہے وہ ہے unicode and 8 bit یعنی کہ آپ کی جو کوڈ ہے وہ unicode کو بھی handle کریں اور 8 bit کو بھی handle کریں اس کے اندر دونوں کے لئے آپ کوڈ لکھیں یعنی کہ ایک جو operation perform کرنا ہے اس کے لئے آپ کوڈ لکھیں جو 8 bit کا operation perform کرنے کے لئے وہ کوڈ use ہوگی اور ایک اور code لکھیں جو کہ unicode کے operations کے لئے use ہوگی اور پھر run time پہ آپ decide کریں کہ آپ کی 8 bit والی code use ہونی ہے یا unicode والی code use ہونی ہے تو اس طرح کی policy بھی use کی جا سکتی ہے لیکن اس طرح کی policy کے اندر of course آپ کو code زیادہ لکھنا پڑے گا double لکھنا پڑے گا تو کیونکہ اب unicode کا جو use ہے وہ popular ہوتا جا رہا ہے عام ہے بہت کم ضرورت پڑتی ہے کہ آپ 8 bit کے operations کا استعمال کریں تو عام طور پہ جو زیادہ تر programmers ہیں ان کی یہی practice ہے کہ جو وہ code لکھتے ہیں وہ unicode کے لئے لکھتے ہیں وہ 8 bit کو بالکل ignore کر دیتے ہیں 8 bit کا استعمال ہی نہیں کرتے ہیں اگر آپ generic code کا استعمال کرتے ہیں اس طرح سے آپ کی code جو ہے وہ سب سے flexible بن جاتی ہے وہ 8 bit کو بھی handle کر لے گی وہ unicode کو بھی handle کر لے گی لیکن اس طرح سے آپ دیکھیں گے کیونکہ generic data types کا استعمال اور generic functions کا استعمال کبھی کبھی آپ کے لئے awkward ہو جاتا ہے